نحمدہو نسلی علی رسول کریم امباد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عزیز بہنوں اور بھائیوں میں ہوں ناتخواہ سید ابھی بھی آج میں آپ کو ایسا روح پرور واقعہ سنانے جا رہی ہوں جس کو سن کر آپ کے رونگ ٹرے کھڑے ہو جائیں گے یہ واقعہ ہم سب مسلمان تقریبا جانتے ہی ہیں لیکن آج کچھ ایسی تفصیل کے ساتھ میں بتانے جا رہی ہوں کہ آپ کو سن کر بہت خوشی ہونے والی ہے یہ تاریخ اسلامی واقعہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت بی بی حاجرہ علیہ السلام اور اس شیطان کا جس نے ان کو بہکانے کی ورغلانے کی کوشش کی تو کیا انہوں نے جواب دیا مو توڑ اس شیطان کو اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں جس طرح شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی راہ میں رکاوت ڈالنے کی کوشش کی کن کن جگہ پر ان کو اس نے روکنا چاہا کیسے اللہ کی مدد آئی کیسے نبی کے اس مقدس گھرانے نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی پیش کی اتنا خوبصورت یہ واقعہ ہے کہ یقینا ہمارے ایمان کو تازہ کر دے گا تو آپ سب سے گزارش کرتی ہوں اس ویڈیو کو مکمل دیکھے گا حج دوہزار انیس کا یہ سپیشل واقعہ ہے سپیشل ویڈیو ہے بسمت کیجئے گا پر پہلے ہمارے چینل سیدہ ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں اور اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں جسے آپ کے پاس ہماری اپلوڈ کی جانے والی ویڈیوز کے نوڈیفکیشنز پہنچتے رہیں میرے ایف بی ایفیشل پیش پر آپ مجھے فالو کر لیں اسلام کی مکمل معلومات حاصل کیجئے سیدہ ٹی وی کے ساتھ سب سے پہلے آپ اس مکمل واقع کا ریفرنس سن لیجئے تاریخ التبری روح المعانی سورہ السافات اسلامی خواتین جن مقدس پاک ہستیوں پر فخر کرتی ہے ان خواتین میں شامل ہیں حضرت بی بی حاجرہ علیہ السلام جن کے زندگی قیامت تک آنے والے لوگوں کے لئے خصوصاً عورتوں کے لئے ایک پیغام اور سبق ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام جب چلنے پھرنے اور والی صاحب کا ساتھ دینے کے لائق ہوگئے تقریباً تیرہ سال کی عمر مبارک آپ کی ہوگی اسی دوران پہلے دن حضرت عبراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے فرزند کو زباہ کر رہے ہیں صبح اٹھے تو بڑی تشویش ہوئی بہت پریشانی کا آپ شکار رہے دوسرے دن بھی اسی طرح دکھائے دی آپ کو خواب اب آپ علیہ السلام سمجھ گئے کہ انبیاء علیہ السلام کے خواب جھوٹے نہیں ہوتے یہ اللہ کا حکم ہے یہ وحی ہے وحی ہے الہی ہے صبح آپ بیدار ہوئے حقیقت آپ کی سبج میں آگئی اس خواب کا تذکرہ کرنے آپ اسماعیل علیہ السلام کے پاس آئے اور اپنے خواب کو بیان کیا جیسا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا ابباجان آپ کو جو بھی حکم دیا جا رہا ہے آپ اس کو پورا کیجئے انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے بیٹے کا جواب سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں سینے سے لگا لیا اور حضرت بی بی حاجرہ علیہ السلام کے پاس لے آئے فرمایا اے حاجرہ علیہ السلام آج ہمارے نور نظر کو آپ اپنے ہاتھوں سے دیار کر دیجئے حضرت بی بی حاجرہ علیہ السلام نے ممتہ کے مقدس جذبے میں ڈوب کر اپنے نور نظر کو پیار سے تیار کر دیا اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ وہ تیار ہو چکے ہیں اسی دوران آپ علیہ السلام نے ایک تیز دھار چوری کا بند و بز بھی کر لیا تھا پھر بیٹے کو ساتھ لے کر آپ علیہ السلام مکہ سے باہر منہ کی جانب چل دیئے شیطان نے باپ بیٹے کے درمیان ہونے والی گفتگو سن لی تھی جب اس نے صبر و استقامت اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے کا یہ روح پرور منظر دیکھا تو پریشان ہو گیا جل گیا اس نے باپ بیٹے کو اس قربانی سے باز رکھنے کا فیصلہ کر لیا شنانچہ جمرہ اقبہ کے مقام پر راستہ روک کر کھڑا ہو گیا اب اس کو ذرا میں آسان کر کے بتا دیتی ہوں حجاج کرام دس گیارہ اور بارہ تاریخ کو پتھر کے جن تین ستونوں کو بڑی سی جو دیوار ہوتی ہے باری باری کنکر مارتے ہیں ان کو جمرات یعنی شیطان کہتے ہیں اور جمرہ عموماً سنگ ریزے یعنی وہ کنکریہ ہوتی ہیں جو ان ستونوں کو دیواروں کو ماری جاتی ہیں جمرہ اقبہ وہ پہلی جگہ ہے جہاں پر شیطان بڑا شیطان بن کر آیا تھا تو اس جگہ کو بڑا شیطان کہا جاتا ہے بڑے شیطان کا مقام کہا جاتا ہے اس لئے وہ دیوار بھی بہت بڑی سی ہے تو حضرت جبرائیل امی اس وقت جب حاضر ہوئے جب جمرہ اقبہ کے مقام پر اس شیطان لعین نے راستہ رکھ لیا اللہ کے نبی کا اور انہوں نے کہا یہ شیطان ہیں اسے کنکریہ ماریں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ اکبر کہہ کے اسے ساتھ کنکریہ ماری جس سے وہ زمین میں دھز گیا ابھی آپ کچھ آگے پڑے تھے کہ زمین نے اسے چھوڑ دیا اور وہ دوسرا مقام وہ دوسری دیوار وہ دوسرا ستون کی ہے وہ کہلاتی ہے جمرہ وستہ اس مقام پر آپ کو ورغر آنے کے لئے آموجود ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ کنکریہ ماری اس کو وہ پھر سے زمین میں دھزا لیکن آپ علیہ السلام ابھی کچھ اور آگے بڑے تھے کہ وہ پھر سے تیسرے مقام پر جسے جمرہ اولا کہتے ہیں آموجود ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیسری بار اللہ اکبر کہہ کر ساتھ کنکریہ ماری تو وہ زمین میں اتنے برے طریقے سے دھسا کہ دھستا ہی چلا گیا اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ حج کے واجبات میں فرائض میں جمرات کی رمی یعنی کنکریہ مارنا واجب ہے فرض ہے اب شیطان جو تھا وہ پریشان ہو چکا تھا اپنی ناکامی پر تینوں مرتبہ کنکریہ اس کے جسم کو زخموں سے چور کر چکی تھی اچانک اسے ایک نئی چال سوجی وہ عورت کا بحض بدل کر بھاگم پاگ حضرت حاجر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا اے اسماعیل علیہ السلام کی والدہ آپ کو علم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام آپ کے لخت جگر کو کہاں لے گئے ہیں حضرت حاجر علیہ السلام نے غالباً یہ کہا کہ وہ اپنے کسی دوست کے پاس گئے ہیں یا دعوت میں گئے ہیں شیطان نے اپنے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا وہ آپ کے بیٹے کو زباہ کرنے وادی منا میں لے گئے ہیں حضرت حاجر علیہ السلام نے حیرت اور تاجب کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا یہ کیسے ممکن ہے ایک شفیق اور مہربان والد اپنے چہیتے اور اکلوتے بیٹے کو زباہ کرنے نکل پڑے اس موقع پر بے ساکتہ شیطان کے مو سے نکلا یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہو رہا ہے یہ سن کر صبر و شکر اور اتا تو فرما برداری کی پہ کر اللہ تعالیٰ کی وہ نیک پاکباز ہستی بندی انہوں نے فرمایا اگر یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو ایک اسماعیل نہیں اللہ کے حکم پر سو اسماعیل قربان ہے شیطان نے سوچا میں تو عورت سمجھ کر ان کے پاس آیا تھا کہ عورتیں جذباتی ہوتی ہیں اولاد کے لیے دیوانی ہوتی ہیں یہ تو جب اللہ کا نام سن رہی ہے تو قربان کر رہی ہے اپنے بیٹے کو جل کر خاک ہو گیا لیکن ثابت کر دیا کہ نبی کی اہلیہ ہیں اور نبی کی والدہ ہیں شیطان یہاں سے نامرات مایوس ہو کر واپس منا کی جانب پلٹا ذرا منظر تو دیکھو وہاں کا وہاں کا ایمان افروز منظر دیکھ کر اپنے سر پر خاک ڈالنے لگا شہرہ پیٹنے لگا اپنے آپ کو مارنے لگا بادی منہ کے سیاہ پہار نیلے شفاف آسمان پر روشن آگ برساتا سورج آسمان پر تذبیح کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کر رہے ہیں اللہ تیرے نیک بندے تُس سے کتنی محبت کرتے ہیں تیرے حکم پر اپنے لختے جگر کو قربان کرنے جا رہے ہیں اے اللہ سبحان اللہ تیرے نبیوں کی کیا شان ہے تیرے نبیوں کے گھرانے کی کیا شان ہے مکہ سے آنے والی گرم ہوائی بھی منہ کی فضاؤں میں موجود عبادت عطاعت تسلیم و رضا صبر و شکر کی ایک عظیم داستان رقم ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہیں روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لیٹنے کی ہدایت کی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا بجان میں پہشانی کے بل لیٹتا ہوں یعنی جب ہی اپنی میں زمین پر رکھ لیتا ہوں تاکہ آپ علیہ السلام کا چہرہ مجھے نظر نہ آئے اور آپ علیہ السلام بھی اپنی آنکھوں پر پٹی باندھنے تاکہ آپ مجھے زباہ کر رہے ہوں تو باپ کی محبت غالب نہ آ جائے فرما مدار بیٹے کی بات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اب تکمیل احکام خداوندی کرنی تھی تیزدار چوری کو پوری قوت کے ساتھ لختی جگر علیہ السلام جنت کے باغات میں پلے سفید رنگ کے خوبصورت حسین مہنڈے کو یعنی بھیڑ کو لے کر حاضر ہوئے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے زباہ سے فارغ ہو کر جب آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو حیرزدہ رہ گئے بیٹی کی جگہ ایک حسین مہنڈہ زباہ ہوا تھا جبکہ اسماعیل علیہ السلام قریب کھڑے مسکر آ رہے تھے اسی حسنہ میں غیب سے آواز آئی ابراہیم علیہ السلام آپ نے اپنے غاب کو سچ کر دکھایا بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پھر حج کو دیا تحفے میں تو اس طرح جمرہ اقبہ یعنی بڑا شیطان جمرہ اولہ یعنی چھوٹا شیطان اور درمیان والے کو بستہ جمرہ بستہ کہتے ہیں اس طرح شیطان کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے نامراد کر دیا مایوس کر دیا اور عظیم الشان یہ قربانی بن گئی قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہ رکن جو حج میں شامل کیا گیا ہے اس کو یاد کرتے رہیں گے ہم کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو کنکریا مار کر زمین میں دھزایا تھا اور ایک روایت کو نقل کرتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تم شیطان کو کنکری مارتے ہو اور اپنے والد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرتے ہو سبحان اللہ دیکھا آپ نے ساتھیوں کس طرح شیطان ناکام ہو گیا نامراد ہو گیا ان معزز موتبر ہستیوں کے نقش قدم پر ہم سب مل کر چلیں آپ بھی کوشش کیجئے میں بھی کوشش کرتی ہوں اللہ پاک ہم سب کی اصلاح کرے ہمارے اس واقعے کو آپ نے ضرور پسند کیا ہوگا اور اس کو پسند کرتے ہوئے آپ نے لائک بھی کیا ہوگا کمنٹ کر کے آپ رائے کا محبت کے اظہار کریں شیئر کریں اس واقعے کو سکرین پر جا آپ ویڈیوز دیکھیں گو بھی دیکھیں شیئر کر دیجئے جزاک